موسیقی السلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں اگر اپنے گھروں میں بلکل سیف ہوں گے تو بگر سے آج ہم بات کرنے والے ہم پاکستان اور زمبابے کے درمیان کھیلے گئے پہلے لی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کے بارے میں بہت بڑی طریقے سے میچ کھیلا گیا اور یقیناً آپ سب کوئی بتائیے کہ پاکستان کی جیت ہونی تو لازم ہے سوات افریقن ٹیم کو ہرانے کے بعد ایک ان کے پاس یہ بھی ایک یوں سمجھ دیجئے پرفارمنس تھی کہ آگے جو ہے پرفارم ہم کریں گے اچھا پرفارم کریں گے اس کے بعد ویسی بھی سوات افریقن ٹیم جو تھی وہ اتنی ہیوی نہیں تھی اس انداز سے نہ گنبازی کر پہی نہ بیٹنگ اور اگر ہم بات کر لیں تو جو آج کے میچ کی صورتحال ہے وہ بھی سنگ ٹو سنگ ایسی ہی تھی اگر ایک سائیڈ پر بولنگ ہو رہی کی اچھی تو بیٹنگ نہیں کرپا رہی تھی زمبابی کی ٹیم لیکن پاکستان ٹیم نے دونوں چیزوں میں اچھی پرفارمنس دی بڑی زبردست طریقے سے میچ کو جیتا اور آرام سے سامنے والے ٹیم کو نیستہ نابود کر دیا بڑے زبردست طریقے سے میچ بیننگ نوک کھلے یہاں پر بلے بازوں نے اور بہت مزدار میچ ہوا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا دیکھنے میں تو ضرور دیکھئے میچ آگئے آپ کو اس کی ہائی لیٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے سکپ کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا آگئے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی چی انانسمنٹ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آئی پیل کے آل ہائی لیٹس آپ کچھ اس چینل پر دیکھنے کو ملنے والی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور انٹرنیشنل ہائی لیٹس بھی ساری اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اوفیشلی آن دیس چینل اور آپ سب کو بہت بہت تینکیو کہ آپ ہماری چینل پر آئے اور تینکیو سو مچ فور واشنگ نیکس ٹویو میں ملتے ہیں آپ آپ اپنی ہائیلیکٹ کو ملتے ہیں دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گروہ میں بلکل سیف ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ زبردست مزے دار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم کھیلنے والے ہیں ریل کے کی ٹوینٹی کا سب سے مشکل موڈ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے کیا وہ لیجنڈ ہے یہاں پر بہت زیادہ ہارڈ والے دیکھتے ہیں ہارڈکور ہے ایکسپرٹ ہے کیا ہے آج اب وہی کھیلیں گے ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہارڈ ہے اور کیا بیٹنگ یہ کچھ ہے کہ نہیں ہے اور اب ہم ٹیمیں جو لے رہے ہیں سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹیمز جو ہیں وہ ہماری ہونے والی ہیں آئی پیل کے اندر سے تو ایک سائیڈ سے ہم چننائی سپر کینگ لیں گے ایک سائیڈ سے ہم لیں گے راجستان رائیفلز ٹھیک ہے جی کیونکہ آج کے دن میرے خلال میں میچ ہے ان دونوں ٹیموں کا تو یہی ٹیمیں سیلیک کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب جرور کر لیے کا چینل کو اور ایک اور چینل ہے جس کا آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت زیادہ اس پہ اچھی چیزیں ملیں گے آپ کو دیکھنے کو بہت سارے کام کی ویڈیوز دیکھنے کو آپ کو ملیں گے اس چینل کے اوپر تو اس کا بھی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے لازمی تاکہ آپ اس کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ مس نہ کر پائیں بہت زیادہ انفرمیٹی ویڈیوز ہیں اور آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے تو ویڈاوٹ ویسٹیگنے فردہ سبسکرائب دیو تو چینل بہت چینل دونوں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈ کر لیجئے اور نیکسٹ ویڈیوز کو بھی ویڈ کرتے رہیے گا ظاہر سی بات ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیجئے سٹارٹ ہو چکے یہاں پر اور سب سے لاسٹ میں چلتے ہیں ہارڈکور ہے سب سے زیادہ لاسٹ میں ہارڈکور موڈے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا اس میں ہم کچھ بنا بھی پائیں کہ سکور کے نہیں تو زیادہ لمبا میچ نہیں کرتے صرف دو وروں کا میچ رکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں دو وروں کے اندر اور ہم سٹیڈیوم لنڈن کا لگا لیتے ہیں یا مومبائی رکھ لیتے ہیں چلیں اور ہماری ٹیم اچھی ہے سیم ٹو سیم یہی رہے گی زیادہ چینجز کی ضرورت نہیں ہے جو ہے وہ ہی ہے یہ لیجئے سٹارٹ ہو گیا ریل کرکٹ ٹوئنٹی سبسکرائب لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا بھائی بہت مزدار آنے والے گیم پلے یہ لیجئے سٹارٹ ہو گیا ہے ٹو س کرتے ہیں ہیڈز ہم لیں گے اور ٹو س بھی ہم نے کیا اور ہیڈز کی مانگ بھی ہم نے کیا بھائی کیا ہو گیا ٹو س پھر جیتا کس نے ہم نے شاید جیتا ہے اشارہ تو ہماری طرف ہوئے جی نہیں ٹو س کا اشارہ ہماری طرف اور جتوا ان کو دیا چلے وہ پہلے بولنگ کر رہے ہیں ساری فور دٹ وہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں اینڈ ویر کوئنٹو بال فرسٹ اچھی ٹیم ہے ان کی بھی اب دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے کس کو لگائیں جن کے اچھی بولنگ ہو ہمارے پر بولرز جو ہیں اچھے ہیں ابھی آئی ٹھنک ویشوڈ گو وید رویندر شاڑی دی ای ٹھنک فرسٹ ایوی گو سٹارٹ ہونے لگائیں میچ تیار ہو جائیے اپنے سیلڈ بینڈ کو بانھ کے اور موسٹ ریالیسٹک فیز جو ہے نا اس گیم میں نظر آتے ہیں صرف کچھ اس رویندر جڑے جا ہو گئے شکھر دون ہو گئے اور کچھ کچھ ایسے ہیں جو کہ واقعی لگتے ہیں کہ ریل ہوں تو ابھی پاور پلے ہے تو ہم فیلڈ سیٹ زیادہ لمبا کر نہیں سکتے تو فیلڈ سیٹ چھوٹا رہنا جائیں دیں گے یہ دیجے اور ہارڈ کور میں بھی ڈک کرتے ہیں شاید کیا مجھے پتا نہیں تھا دوسری گین کرائیں گے دوسری بھی ایک قسم کی یوں سمجھ لیجے ڈوٹ یونوالی تھی لیکن سنگل مل جائے گا بلکل یوں سمجھ لیجے کہ میڈل سٹم کو ٹچ کرتے اگر اپکٹے میں پر لگتی گین تو تو پہلی گین اچھی تھی دوسری بھی اچھی تھی اب تیسری کا انتظار رہے گا کہ تیسری کیسی جائے گی کیرم بول ڈالیں گے اس دفعہ چوکہ لگ گیا آخر یہی چیز نہیں کرنی تھی گلت بول کرا دی اور اس کا خامیازہ چوکے کے ساتھ بھرنا پڑا اور یہ چوکہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا شاید جیسا کے حالات ہیں ٹیم کے لیے یہ دیکھیں نا پچھ کو اچھی طریقے سے نہیں کرا پا ہے بول نظر بول نظر بول نظر بول یہ لیجے تیار ہے نا تھوڑا سا شاٹ ہوگا تھوڑا سا شاٹ ہوگا تھوڑا سا شاٹ ہوگا تھوڑا آگے ان کو بڑھ جانا چاہیے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کتنا بکواس فیلڈنگ تھی مجھے تو بالکل بھی نہیں مزایا اس فیلڈنگ کے ساتھ اتنی زیادہ خراب فیلڈنگ ہوگی تو کیا پھر ٹیم جیتے گی زبردست 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 کوئی سنگل نہیں پانچ گینے ہوگئے یہ صرف سات رن آیا ہے تو مطلب کہ ہارڈکور موڈ میں بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ کو مفت کے سکور ملتے رہیں گے چھکے چوکے زبردست یہ دیکھیں نا یہ بھی ڈوڑ ہو گیا تو پہلا آور سفل آیا ہے صرف سات رن آیا ہے زیادہ لمبا آور نہیں گیا اور یہ بہت اچھی بات ہے ٹیم کے لیے نیکسٹ ہم سپنر کو لگاتے ہیں فاسٹ گین باز کو ویسے بھی وہ دھویں گے تو میرے حساب سے اب لانا چاہیے پیوش چاولا کو کیونکہ وہ تھوڑی اچھی کر سکتے ہیں گین بازی مومنٹ چاہیے ہمیں گین میں اور گین کو موو کرنے کے لیے یہ گین باز بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں تو فیلڈ سیٹ کھل گیا ہے بہت اچھی بات ہے مینوال فیلڈ کریں گے ہم کیونکہ اپنی فیلڈ سے تو بھائی ہم چوکے چھکے کھاتے ہیں اور یہاں پر مومنٹ انین کی گین میں اتنی سے دو گینے نہیں کرا سکتے ہیں نہ کوئی گو ہوا میں فیلڈر 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 ایک رن ایک رن ایک رن کوئی باپ نے کوئی پاٹی ہے ایک رن سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہے پھر بھی ایک رن بھی دینا سمجھ دیجئے کہ زیادہ مشکل ہے ایک رن بھی میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے دوسری گین کریں گے یہاں پر اس دوقع گولی کی کوشش کی گئی ہے پیچھے فیلڈر ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی اوپر اشارہ کر دیا صرف چلے کوئی بات نہیں دو گینوں میں صرف دو رن گیاں ہیں زیادہ اتنا بڑا نہیں ہے تیار ہیں ہم پھر سے ایک بار پھر سے اس بار ہم تھوڑا سا جو ہے بلکل ہوا میں ہے اس بار تو فیلڈر کو نیچے ہونا چاہیے لیکن فیلڈر صاحب تو ہمارے ویٹ ہی نہیں کر رہے چلے کوئی بات نہیں تین ہی نہ ہوئی تین سنگل آئے اتنا زیادہ بڑا سکور نہیں بنانے دینا ہے سکور اگر نہیں بنانے دینا ہے تو بولنگ اچھی کرنی ہوگی نہیں تو پھر ایک بار چوکا چکا لگا تو کام خراب یہ گین یہ گین چاہیے تھی لیکن فیلڈر دور دور گھڑے ہیں تو ایک رن دوسرے کی کوشش اور دوسرا بھی مکمل ہو گیا اتنی زیادہ خراب فیلڈنگ دیکھنے کو ملی ہے میں جہاں پر ایک رن ملنا چاہیے تھا وہاں پر دو رن مل گیا اور یہ ہوتی ہے فیلڈنگ جو دو رن دے دے آپ کو پانچویں گین کرائیں گے آہ ال بی ڈبلو کا پیل تو کی گئی ہے بٹ میرے خیال میں نوٹ آوٹ ہیں جی ہاں ریویو لیں ہیں نہ لیں یہ سوچنے والی بات ہے آئی تینک چیلنج کر لینا چاہیے کوئی پتہ نہیں لیکن یہ ہارڈکور میچ آئی تینک یہ کچھ الگ طریقے سے ہو رہے ہیں ہارڈکور میچ میں انہوں نے ابھی تک ایک سکس نہیں لگایا اور جو ہے ان سائیڈ آج کچھ میں نہیں ہے اور آئی تینک اب دیکھا جائے گا اس میں ہوت سپورٹ میں آئی تینک نوٹ آؤٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ بائر ہوگی آئی تینک بائر چلی جائے گی کیونکہ مومنٹ تھی گین میں دھوگلی تھی وکٹس آہ نوٹ آؤٹ آگر امپائر دے دیتے اس کو آؤٹ تو میرے خال میں یہ کلین کلیر تھا کیونکہ امپائر کیونکہ نوٹ آہ ہوں جائے مپائر عیدتہ دو بولیں ڈورٹ کر دی ہوں یہاں پر اور یہاں پر دو بہنی ڈورٹ ہم نے کر دی ہوں تو یہ یہ کچھ گلت تھا آوائی ثلاث آئی ایس جس کہ آئی آئی ہوگو ؟ آئی اوہ وزنٹ ریڈی فور دس آئی وزنٹ ریڈی فور دس گلتی میری خود کی تھی شاید آتی ہیں دھونی بھائی سب کو بلاتے ہیں بٹ ففٹو پلیسی ویل بی آن سٹرائک ایک رن چاہیے اور ٹیم یہاں پر لڑکھڑایا جا رہی ہے وارڈ تاز اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ پہلے اور میں تو اتنا زیادہ مشکل نہیں لگا لیکن اس بی Ranch میں جو ہے کچھ الگ ہو گیا مائیش جو پر اس چلی بھی خراب hi ڈیڈ what the no me no 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 I think I think now the match پھس گیا ہے and ہائائی וה مائے گاڈ we lost the match ایچھک we lost it we draw it واo ڈیک رن بھائی پورا آور میڈن oh my god how is it possible بھائی ایک رن نہیں لینے دیا پہلی گیند پر غلطی کیے کہ وہ ایک سنگل آرہا تھا وہ لے لیتے تو شاید ناچ اسی وقت فنشت ہو جاتا لیکن ہمیں تو یہ تھا کہ بھائی بڑی ہٹ لگانی ہے پھر جا کے فنش کرنا ہے گیم کو انبیلیو بل انبیلیو بل کیا اور کرایا بین سٹوکز نے بھائی زبردست ایک وکٹ پلی اور میڈن کرایا حالکہ فرفٹوکلیسی بھی آگے تھے جنہوں نے چھکے لگائے تھے اور مس دھونی بھی آئیتے لیکن ان کو بیٹنگ کا چانت نہیں ملا اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا سوپر آور ہو رہا ہے بھائی مزہ آ گیا سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ یہ بھی ہارڈکوڑ ہو گا اور پہلے ہم جو ہے بیٹنگ ہی لیں گے ای ایتنگ ایڈیوڈ بھی سو فن دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ہمارے سوپر اور میں کیا کوئی سکور کر پائیں گے ہم یا نہیں چوکا لگ گیا i think yes it's a boundary اور یہ boundary بہت کام آئے گی ہمیں چوکی کی مدد سے i think بہت زیادہ کام ملے گا اور بھائی سبسکرائب کرو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو جلدی سے چینل کو اور oh my god زبردست گین تھی یہ اچھی گین تھی یہ اچھی گین تھی وہ غلطی نہیں کر رہے کہ بھائی سیدھی گین کرائیں غلطی نہیں کر رہے ڈرن کو پتہ ہے سارا سیدھا ہاتھوں میں آئے تھے yes yes time waste نہیں کرنا ہمیں پتہ ہے بھائی اپنے سیدھا ہاتھوں میں پھینک دیئے نوو تین بولوں پر بھائی صرف چار رن بنے ابھی تک اور شین موڑسا دوں بیٹنگ کے لیے اور بہت زیادہ دفعکت ہوگا یہ لیجئے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کو بیٹنگ کے لیے بھجا کے جو جان کی لیے نہیں نینا نہیں پچھو amih got hes safe oh my god one run to complete ھوا آخر کار پانچ run بنا طال ganhar مشکل سے now that will be a question that how he will play this ball وااو بھائی کیا کھیل رہے آپ نہیں نہیں اتنا زیادہ خراب گیم آئی تنک ہار جائیں گے ہم پہلے یور میں فینش اور کن کو لگایا جائے گا ان بازی میں جڑے جا کو لے کر آتے ہیں اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ میچ ہم جیت پائیں گے آئی تنک یہ سوڑ ڈیفکلٹ گیم فرسٹ ایم سوپر اوور ٹرائی کیا ہم نے فرسٹ ایم میں بھی کھیل رہا ہوں سوپر اوور مجھے خود نہیں پتا تھا کہ سوپر اوور ہوتا ہے اس کے اندر فلدر 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 is there فلدر ہمارگوژ بھیکوڑت ada 2 رãos mutta شیٹ نک!!! ممک에 ممک ممک ٹرسٹ بھیک آن كیلوس اور ہم مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے گھلت کرائے جا رہ ہے بھائی ٹرپٹر نہیں کرانی پوسٹ واپس وان رن مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے آسف مجھے گئے آسف مجھے گئے مجھے گئے بہت خوش آئی کیا نمازل روڈا جڈی روڈا یا صحابہ منظر روڈا اور افتاد میکنے جو روڈا ہے ظلیئے نمازل روڈا ہے سی میرے روڈا ہے سی مجھے علم وڈا ہے جب ایسیتا ہیں بین صلوار بین سٹوکز جو بیدر ایک سی مجھے خوش آئی کیا بے سی مجھے سابسکراب روڈا ہے ویستیم روڈا ہے شیل کیا شکریہ اللہ حافظ